اسلام علیکم ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک بہتی ڈسٹربنگ نیوز بہتی پریشان کردنے والی خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے جانے مانے مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جن کا نام آسم جمیل ہے ان کو پنجاب کے شہر طلمبہ میں نامعلوم افراد کی وہ نامعلوم افراد کی فائرنگ کا شکار ہوئے اور اپنی جان سے گئے حلاق کر دیا گیا ہے ان کو یہ خبر ابھی سوشل میڈیا پہ مختلف سارفین اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں میں کنفرم نہیں کر سکا کسی جانے مانے نیوز چینل سے ابھی اس خبر کو لیکن بہت حد تک یہ بات صحیح لگ رہی ہے کہ مولانا تارک جمیل کے سب سے چھوٹے صاحبزادے وہ فائرنگ ہوئی ہے ان کے شہر طلمبہ میں اور وہ وفات پا گئے ہیں تو ہماری تازیت کرتے ہیں مولانا تارک جمیل سے ان کے اس لاؤس پہ اولاد کا لاؤس شاید زندگی کا سب سے بڑا لاؤس ہوتا ہے تو ابھی تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں آئیں کہ کن لوگوں نے ان کو حلاق کیا ہے اس کی پیچھے کیا وجہ تھی ٹیروریزم تھی یا کوئی پیسنل ریزن تھی یا کوئی ایکسیڈنٹ تھا لیکن پریشان کن خبر ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ تک پہنچاتے چلیں شکریہ